ملک کے اوپر سازش کے تحرم ایک امپورٹڈ حکومت پر صدق کی گئی ہے جس کا مطلب جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا ان سٹوڈنز کے ذریعے یہ بوٹ پولنشل کے ذریعے یہ جیری بلوسم کے ذریعے سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک پر سازش کے تحت امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی جس سے امریکہ ہمیں فتح کیے بغیر ہمیں کنٹرول کرے گا چوروں کا ٹولہ اپنی چوری بچانے کے لیے پورے ملک کو غلام بنا دے گا ملک بچانے کے لیے سب ساتھ دیں جب اسلام آباد کی گال دون تو بیس لاکھ لوگ پہنچیں امران خان کا ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کل رات کو خصوصی دعا کا اعلان وفاقی کابینہ نے چیئمن ایف بی آر کو ہٹانے کی منظوری دے دی اشفاق احمد خان کی جگہ آسم احمد کو چیئمن ایف بی آر تائینات کر دیا گیا وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ملک میں امن و آمان کی صورتحال پر غور کیا گیا ادھا بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی وزیر کے طور پر حلف اٹھا لیا صدر مملکہ طارق فالوی نے بلاول بھٹو سے حلف لیا چیئمن پیپلز پارٹی وزارت خارجہ کا کلمدان سنبھالیں گے لاہور ہائی کورٹ کا نو منتخف وزیراعظہ پنجاب حمزہ شہباز سے کل تک حلف لینے کا حکم مختصر فیصلے میں کہا کہ صوبہ پچیس دنوں سے بغیر وزیراعظہ کے چل رہا ہے حلف لینے میں ہیلے بہانوں سے تاخیر کی جا رہی ہے جو آئین کی خلاف ورزی ہے گورنر پنجاب خود یا کوئی نمائنتہ مقرر کر کے کل رات بارہ بجے تک حمزہ شہباز سے حلف لیں عدالت کا فیصلہ صدر اور گورنر کو بھیجنے کی ہدایت صدر اور گورنر ہوش کے ناخون لیں تاریخ کو داغدار نہ کریں آئین سب سے بڑا ہے یا نہ چھوٹی ہے عمران نیازی قوم کا مجرم ہے حمزہ شہباز کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو منی لانڈرنگ کیسز میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر آج بھی فردے چرم نہ لگی عبوری زمانت میں چودہ مائے تک توسی سپیشل کورٹ کا وزیراعظم شہباز شریف کی عدم حاضری پر اظہار ناراضی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا پابند کر دیا مریم نواز نے عمرے کی ادارگی کے لیے پاسپورٹ حوالگی کی رخواست واپس لے لی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکپن نچٹری اور جسٹس سردار احمد نائیم پر مجتمل دو رکنی بینچ نے رخواست واپس لینی کے بنیاد پر کیس نے امٹا دیا حکومت نے سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار کو پاسپورٹ جاری کر دیا اسحاگڈار نے پاسپورٹ جاری ہونے کی تصدیق کر دی ذرائق مطابق اسحاگڈار کو دس سال کی مدد کے لیے پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے اسحاگڈار کو پاکستان سے لندن آئے تقریباً چار برس کا عرصہ ہو چکا ہے وزیراعظم شہباز شریف کل تین روزہ دارے پر سعادی عرب جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر دارہ کر رہے ہیں وزیراعظم کے ہمراہ کابینہ کے اہم عرقائن سبیت آلہ سطح کا وفد بھی ہوگا وفد عمرے کی سعادت بھی حاصل کرے گا سابق وزر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کامو بیش سا ملزم اور مانی لانڈرز اور کیسوں میں مطلوب سعودی عرب جا رہے ہیں چور چور ہوتا ہے چاہے مکہ مدینہ ہی کیوں نہ چلا جائے عوام کی بارود سے بھری نظریں چوروں کا پیچھا کریں گی انقریب اللہ خیر کرے گا اور کام خوش خبری سنے گی ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری لاہور کراچی اسلام آباد کوئٹہ سمیت شہر شہر شدید گروی میں شہری بے حال دے ہی علاقوں میں صورتحال مزید افتر ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ بجلی بند رہنے لگی بجلی کا شارٹ فال سات ہزار تین سو میگا وارٹ ہے گاروباری افراد کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عید کے سیزن بھی گاروبار ٹھپ ہو چکے وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزی پاور ڈویزن خورم دستگیر کی ملاقات یکم مائی سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر پیش رفت سے آگاہ کیا وزیراعظم کی زیر صدارت ڈیزل بہران پر بھی ہنگامی اجلاس حکام نے بہران کو مصنوع قرار دیتے ہوئے بتایا کہ زخیران دوزوں کے خلاف کارروائی جاری ہے صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی مہنگائی کا شکار عوام پر ایک اور بوجھ نیپرا نے بجری دو روپے چھاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اضافہ مارچ کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا فیصلے سے سارفین پر اٹھائیس ارب نوے کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا رہنما تحریک انصاف حماد ازر کا کہنا ہے کہ موجودہ لوڈ شیڈنگ کا بہران امپورٹڈ حکومت کی نالائکی کا نتیجہ ہے ہمارے دور میں ایسی لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہوئی تھی تمام فیول اور پیداواری صلاحیت ملک میں موجود تھی بہتر طریقے سے نمٹا جاتا تو ایک لمحے کی لوڈ شیڈنگ کی بھی ضرورت نہیں نائپ نے ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس میں احسن اقبال کی بریت کی مخالفت کرتی اسلامواد ہائی کورٹ میں نائپ نے موقف اپنایا کہ احسن اقبال کے خلاف ثبوت موجود ہیں بریت کی دخواست مسترد کی جائے احسن اقبال دورانی سامات روزچم پر آگئے کہا وہ چور نہیں ہے دیانتداری سے ملک کی خدمت کی ہے پی ٹی آئی غیر ملکی فرننگ کیس کی سما دس مائی تک ملتوی تحریک انصاف کے وکیل کی تمام جماعتوں کے کیس اکٹے سنے کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے کہا کہ باقی جماعتوں کے کیس بھی چل رہے ہیں اس کیس میں آٹھ سال ہو گئے جہاں اتنا انتظار کیا تو مزید ایک دو ہفتے سے فرق نہیں پڑتا الیکشن کمیشن کے باہر جتنے بندے آ جائیں ہم آئین کے مطابق کام کریں گے رمضان المبارک کے اختتام کے قریب پہنچ گیا لیکن اشیاء ضروریہ کے پینٹوں میں کمی نہ آئی لیمو آج بھی سات سو روپے لحسن تین سو پچاس ٹیماتر روپیاز اسی روپے کلو دستیاب سیب تین سو روپے فی کلو کیلہ ایک سو پچاس درجن فرو دکانداروں نے سبزی اور فروٹ کے سرکاری نرخ نامے کو یک سر نظر انداز کرتی عید کی آمد آمد بازاروں میں شاپنگ کا سلسلہ عروض پر ریڈی میٹ کپڑوں جلری جوتوں چوریوں کی دکانوں پر رش خاتین کی کہیں درزیوں سے بحثوں تقرار تو کہیں دوپٹہ ڈائی اور پیگو کرنے والوں سے ریٹس بنانے میں مگن خاتین کے ساتھ بچے بھی من پسند اشیاء کی خریداری میں کوشاں کہیں کوئی خواہش ادھوری نہ رہے